بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین لوگ ایسے ہیں کہ جن کی نماز قبول نہیں ہوتی اور جن کی کوئی کسی قسم کی نیکی آسمان کی طرف نہیں جاتی پہلا شخص فرما فرما وہ غلام بھاگا ہوا جو اپنے آقا سے بھاگ جاتا ہے جب تک وہ واپس اپنے آقا کی طرف نہیں آتا اس وقت تک اس کی کوئی نیکی اور کوئی کسی قسم کی نماز اللہ تعالیٰ اس غلام کی قبول نہیں فرماتا فرما دوسری وہ عورت جس کا شوہر اس سے نراز ہے فرما اس کی نماز بھی قبول نہیں اور اس کی کوئی کسی قسم کی نیکی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ خاتون اپنے شوہر کو اپنے سے راضی نہ کریں اور شوہر کی نافرمانی حرام ہے اور غلام کو چاہیے کہ اپنے آقا کی اپنے سید کی وہ اطاعت کریں اپنے آقا کی نافرمانی بھی حرام ہے شراب کو شریعت اسلامیہ کے اندر ام الخبائس کہا گیا یعنی تمام بناہوں کی جہر شراب کی اندر ہے جو شراب پیئے گا وہ بدکاری بھی کرے گا جو شراب پیئے گا وہ چوری بھی کرے گا جو شراب پیئے گا وہ زنا بھی کرے گا جو شراب پیئے گا وہ ڈاکا بھی ڈالے گا اس لیے نبی علیہ السلام نے شریعت شراب کو ام الخبائس کہا ہے کہ تمام خبائس کی تمام برانیوں کی جہر شراب ہیں یہی وجہ ہے نبی علیہ السلام نے شراب پر بھی لانت کی اور شراب پینے والے پر لانت کی شراب پلانے والے پر لانت کی شراب بنانے والے پر لانت کی شراب جس کے لئے تیار کی جاتی ہے جس کے لئے بنائی جاتی ہے اس پر لانت کی شراب اٹھانے والے پر لانت کی شراب کو جس کی طرف اٹھایا جاتے ہیں اس پر لانت کی شراب کے کربار کرنے والے پر نبی علیہ السلام نے لانت کی ہے شراب نچوڑنے والے پر لانت کی شراب جس کے لئے نچوڑا جاتے ہیں اس پر اللہ کے نبی نے لانت کی میرے بھائیوں شراب پر بھی لانت ہیں اور ان تمام بندوں پر جو کسی بھی حوالے سے کسی بھی قسم کا تعامل کرتے ہیں شراب کے معاملے میں فرمائے ان کی اوپر کیا ہے لانت ہے شراب لانت ہے پینے والے پر بھی نبی علیہ السلام نے لانت کی ہے لانت کا معنی یہ ہے کہ ایسا شص اللہ کے رحمت سے دور ہو جائے میرے بھائیوں جو شص اللہ کے رحمت سے دور ہو جائے اللہ کے رحمت سے محروم ہو جائے اس شص سے پڑھ کر دنیا میں اور کون بدنصیب ہو ستے ہیں سب سے بڑا بدنصیب وہ شص ہیں محروم وہ شص ہے جو اللہ کے رحمت سے محروم ہو گیا جو لانت کا مستحق قرار پا جائے اس لئے میرے بھائیوں شراب سے پرہز کیا جائیں شراب کبیرہ گناہ ہیں شراب تمام برائیوں کی جڑھ ہیں فرما اللہ نے شراب کو حرام کر دیا ہے شراب کی قیمت کو حرام کر دیا ہے مردار کو اللہ نے حرام کر دیا ہے مردار کی قیمت کو حرام کر دیا ہے خنزیر کو اللہ نے حرام کر دیا ہے خنزیر کی قیمت کو اللہ نے حرام کر دیا ہے شراب کے بارے میں اتنی وعید ہیں میرے بھائیوں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنہ فرمایا جو شراب پینے والا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا کہاں جائے گا جہنم میں جائے گا فرمایا جو جادو کرنے والا ہے یا جادو کی تصدیق کرنے والا ہے فرمایا وہ جنت میں نہیں جائے گا جہنم میں جائے گا فرمایا جو رشتے کو جونے کے بجائے رشتے کو توڑتے ہیں رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا فرمایا وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جہنم میں جائے گا تو شرابی جہنم میں جائے گا جادو کرنے والا کرانے والا جہنم میں جائے گا اور قطع رحمی سے کام لینے والا جہنم میں جائے گا اس لئے شریعت اسلامیہ نے سزا مقرر کی ہے کہ جو شخص شراب پیتے ہیں اس کو اسی کوڑے لگائے جائیں اس لئے میرے بھائیوں شراب سے ہمیں بچنا چاہیے شراب سے پرہیز کرنا چاہیے ہر نشہ آور چیز شراب ہیں اور ہر خمر کیا ہے حرام ہے ہر نشہ آور چیز حرام ہے اور ہر نشہ آور چیز خمر ہے شریعت اسلامیہ نے اسے خمر قرار دیئے ہیں نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ جس کا زیادہ حصہ نشہ دے اس کا کلیل تھوڑا حصہ بھی کیا ہے حرام ہے فرمایا جو شراب پیتا ہے ایک مرتبہ توبہ کرتے ہیں اللہ اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں جو دوسری مرتبہ شراب پیتے ہیں توبہ کرتے ہیں اللہ اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں جو تیسری مرتبہ شراب پیتے ہیں توبہ کرتے ہیں اللہ اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں فرمایا جو چوتھی مرتبہ شراب پیتے ہیں پھر وہ توبہ کرتے ہیں اللہ اس کی توبہ قبول نہیں کرتا اور اللہ ایسے شرابی کو جہنمیوں کا پیپ پلائے گا تو میرے بھائیو یہ سخت ترین وعید ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو شراب سے محفوظ فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے اقول قولی ہادا استغفر اللہ لی و لکم و لیساہر المسلمی موسیقی